نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اغطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرِ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ صدق اللہ العظیم حضرات محترم آج ہم سورہ کوثر کے حوالے سے کچھ سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے سورہ کوثر مکی صورتوں میں سے ہے اپنے حجم کے اعتبار سے مختصر ترین سورہ مبارکہ ہے مگر اپنے پیغام کے حوالے سے ایک افاقی صورت ہے جن حالات میں سورہ کوثر نازل ہوئی یہ وہ حالات تھے جب مکہ کی سرزمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کے لیے تنگ کر دی گئی تھی ہر طرف سے مشکلات مسائب اور آلام کا دور چل رہا تھا تانے اور تشنی اور مسلمانوں کے لیے ہر وہ حربہ جس سے کہ مٹھی بھر مسلمانوں کی وہ جماعت وہ ڈس ہارٹ ہو جائے وہ پریشان ہو جائے وہ سارے طریقے اور سارے وہ حربے اختیار کیے جا رہے تھے چنانچہ اسی دوران یہ مرلہ پیش آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے عبداللہ جن کا لقب طیب اور طاہر بھی تھا ان کی وفات ہوئی تو یوں جو دشمنان اسلام تھے انہوں نے مسلمانوں کو تانے دینے شروع کیے کہ نعوذ باللہ تم کن کے پیچھے چل رہے ہو وہ کہ جن کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کے پاس بہت زیادہ مال و دولت اور اسباب نہیں ہیں اس انداز سے مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا تھا اور خود پیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بڑی ناگواری محسوس کر رہے تھے بڑی پریشانی محسوس کر رہے تھے ایسے میں اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اور گویا کہ ان کے ذریعے سے ان کے اصحاب کو بھی ایک ایسی تسلی دی جو سورہ کوثر میں رب نے جس طرح سے بیان کی رب نے فرمایا کہ اِنَّا اَعْتَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کی کوثر کے لوگ بھی مانی ہوتے ہیں کسرت کے یہ مبالغے کا سیغہ ہے یعنی ایک لا متنائی اور وہ سلسلہ کوثر یعنی بھلائیوں کا نیامتوں کا جسے خیر کثیر کہتے ہیں خیر کثیر عطا کی اور اس میں کیا کچھ عطا کیا گویا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی جو رسالت ملی تو اللہ نے انبیاء کا بھی ایمام بنا دیا اور پھر قرآن نازل کیا ایسا کلام نازل کیا جو ہر لحاظ سے انسانوں کی فلاہ کے لیے کامیابی کے لیے خدل ناز ٹھہرا خدل للمتقین ٹھہرا اور مکمل اور اکمل ہر لحاظ سے ایسا کلام عطا کیا ایسا راستہ عطا کیا قرآن کے ذریعے سے اور پھر ایک ایسی جماعت صحابہ کی ایک ایسی جماعت عطا کی ایسی جماعت میسر آئی کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہر وقت کٹ مرنے کے لیے تیار رہتے تھے ان کی محبت ان کا تعلق اس کے کیا کہنے اور جب دشمنان اسلام بھی آپ اس میں بیٹھتے تھے تو وہ کہتے تھے تذکرہ کرتے تھے کہ یہ جو محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو اس قدر ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے کوئی اور مسال ایسی نہیں دیکھی تو ایسے جانسار عطا کیے پھر ایک ایسی امت عطا کی جسے اللہ نے پہلی امتوں کے اوپر بھی فضیلت عطا کی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو دس تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو برائیوں سے روکتے ہو اور ہو بھی تم اعلی ایمان میں سے اور اس امت کے کیا کہنے بخاری شریف کے اندر روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو اہل جنت ہیں جنت میں جانے والے ان کی ایک سو بیس صفے ہوں گی ان ایک سو بیس صفوں میں سے اسی صفے میری امت کی ہوں گی اسی صفے میری امت کی ہوں گی کتنی بڑی فضیلت ہے اور پہلے انبیاء میں سے کچھ انبیاء نے یہ بھی خواہش کی تمنا کی کہ اے کاش ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے اٹھائے جائیں انبیاء نے بھی تمنا کی میرے بھائیوں اور دوستوں تو گویا کہ ایک ایسی امت اتا کی کہ جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مشن اور مقصد تھا اس مشن اور اس مقصد کو لے کے اب یہ امت آگے بڑھے گی گویا کہ یہ وہ واحد امت ہے کہ پہلی امتوں کے اوپر تو یہ ہوتا تھا کہ ایک کے بعد دوسرا نبی مگر اب یہ امت ہے جسے انبیاء کا جو مشن تھا جو کارِ نبوت ہے وہ اب اللہ نے اس امت کو اتا کر دی اور قیامت تک یہ امت انسانوں کی امامت اور سیادت کے لیے گویا کہ منتخب کر لی گئی ہے چن لی گئی ہے تو خیرِ کثیر اور بے شمار پھر نیامتوں میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تمنہ تھی یہ تڑب تھی کہ جزیرہ تل عرب میں اور پھر بعد آزان دنیا میں دینِ اسلام کو غلبہ حاصل ہو وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے ان کی موجودگی میں وہ غلبہ حاصل ہو کے رہا مدینہ کے اندر پہلی اسلامی ریاست مارز وجود میں آئی جس کے سربراہ خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے پھر خلفہ راشدین گزرے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا اور پھر جب مکہ فتح ہوا اور پھر منظر یہ ہوا اللہ نے اس کا تذکرہ سورہ نصر میں اس انداز میں کیا یہ وہ مقام تھا جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں یومِ عرفہ میں موجود تھے تو یہ آیات نازل ہوئی اِذَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَعَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ کہ جب اللہ کی نسرت آتی ہے مدد آتی ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور یہی منظر ہوا پھر کوئی ایک دو کی بات نہیں درجنوں کی بات نہیں سیکڑوں کی بات نہیں لاکھوں انسان امڈ کے جزیرہ تلعرب کی طرف متوجہ ہوگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مشن کا آغاز کیا تھا اور جسے روکنے کی کوششیں کی گئی تھی وہ مشن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کیا اسلام کو غلبہ حاصل ہوا اور اسی طرح سے خیر کثیر یہ بھی ہے کہ محشر کی گھڑیوں میں جو مقام مقام محمود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا یہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوگا کسی اور کو سفارش کرنے کی جرت نہیں ہوگی مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ اختیار دیں گے اور پھر اسی طرح سے حوضِ کوثر عطا ہوا ایک ایسا حوض جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے جو موجودہ بحر القاہل ہے یہ جو پورا ایک سمندر ہے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ شاید اس کے قریب کا کوئی ایک حوض ہوگا اتنا بڑا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ اپنے امتیوں کو جامِ کوثر پلائیں گے اور جب ایک دفعہ کوئی جامِ کوثر لے لے گا دوبارہ پھر اسے پیاس نہیں لگی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہاتھوں سے جامِ کوثر نصیب کر ہمارے والدین کو بھی نصیب کر اور ہمارے سارے اہلِ خانہ کو نصیب کر حوضِ کوثر یہ بہت بڑی بات ہوگی اس دن ہر ایک کو پیاس ہوگی شدت کی پیاس ہوگی مگر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو یہ سعادت نصیب ہو جائے پھر اسے پیاس نہیں لگے اور پھر خیرِ کثیر میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے ایک نیرِ کوثر عطا کی جنتوں میں جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کا مفہوم ہے کہ میں جب میراج پہ تھا تو دور سے چمکتی ہوئی ایک نہر نظر آئی جس کے جو برتن تھے وہ چاندی کے اور اس کی جو زمین تھی وہ مشک اور خوبصورت ترین برتنوں سے آراستہ اور پہراستہ اور ایک خوبصورت نہر تھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ نہر کون سی نہر ہے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہرِ کوثر ہے جو آپ کو خاص طور پہ اللہ نے عطا کی تو بھوکر صدیق رضی اللہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا تو گویا اس جنت میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ساتھی ہوں گے وہ پانی پی سکیں گے نہرِ کوثر عطا کی گے تو ایک گویا کہ خیرِ کثیر یہ خیرِ کثیر ایک لا متنائی نیامتوں کا ایک سلسلہ ہے جو اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا اور ان کے ذریعے سے گویا کہ ان کی امت کو بھی اس میں سے حصہ مل رہا ہے اور ملے گا انشاءاللہ اور اس کے بعد رب نے فرمایا فَسَلِّلِ رُبِّكَ وَنْحَر کہ پس نماز پڑھو اور قربانی کرو گویا کہ اتنی اگر نیامتیں اللہ نے عطا کی ہیں وہ کسی کو بھی عطا ہو حضور کے عمتیوں کو بھی عطا ہو تو اس کا بھی پھر لازمی تقاضہ ہے کہ اچھی نماز کے ذریعے سے رب کے ساتھ اچھی ملاقات کے ذریعے سے پورے شکر گزاری کے ساتھ نماز کے ذریعے سے گویا کہ شکر ادا کیا جائے اور اسی طرح سے قربانی کی بات کی گئی عمومی طور پر قربانی تین چیزوں کی دی جا سکتی ہے مال کی قربانی جان کی قربانی اور وقت کی قربانی یہ تینوں قربانیاں یہاں مراد ہیں کہ یہ جو خیرِ کثیر کی بات کی گئی ہے یہ جو غلبہِ اسلام کی بات کی گئی ہے یہ حاصل تب ہوتے ہیں کہ جب نماز کی صورت میں بھی یعنی اپنے رب سے تعلق مضبوط ہو اور اسی طریقے سے قربانی کا بھی جذبہ اور اپنے آپ کو ہر وقت قربانی کے لیے تیار رکھا جائے اور اس کے راستے اللہ کے راستے میں اگر جان بھی پیش کرنی پڑے تو پیش کی جائے مال بھی دینا پڑے تو مال بھی دیں اونٹ نہر کرنے پڑے تو وہ بھی کریں تو جان مال اور وقت کے ذریعے سے قربانی گویا کہ اسلام جو تقاضہ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کے میدان میں نکلے تھے اور آج الحمدلہ میں اور آپ اس کے ساتھ وابستہ ہیں تو اس کا لازمی تقاضہ پھر قربانی کا ہے اور پھر فرمایا بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو کے رہے گا وہ دشمنان جو ابو جہل کی صورت میں ابو لہب کی صورت میں اطبہ اور شیبہ کی صورت میں تھے وہ میرے بھائیوں ناکام ہوئے وہ نامراد ہوئے وہ بے نام و نشان اس طرح سے ہوئے کہ ان کے چانے والے بھی ان کے نام رکھنا تک گوارہ نہیں کرتے اور آج پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ورفان علکہ ذکرک اس قدر بلند کیا کہ ایک لیٹس تحقیق میں گوگل پہ سرچ کیا گیا تو پتہ چلا دنیا میں سب سے زیادہ انسانوں میں مقبول ترین جو نام ہے سب سے زیادہ جو رکھا جانے والا نام ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اللہ نے بلند کیا قروڑ ہائی انسان جو پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اب عربوں میں وہ لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہیں اور ان کے نام کو بلند کر رہے ہیں تو اس لئے اس میں یہ پیغام بھی ہے کہ آج کے دور کے جو ابو لہاب ہیں ابو جہال ہیں وہ بھی اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کو یا ان کے دین دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کریں گے وہ انشاءاللہ خود مٹ جائیں گے دین اسلام کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کو اللہ عروج عطا کرے گا بلندی عطا کرے گا انہیں زندگی عطا کرے گا اور قیامت تک انشاءاللہ یہ مقصد یہ جدوجود آگے بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ العزیز میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت عطا کرے اور جو خیر کثیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی اللہ اس میں ہمیں بھی حصہ عطا کرے اور ہم اس بڑے مقصد کے لیے اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور قربانی جس قدر ہم سے تقاضہ ہے وقت کے حوالے سے حضور ہم پیش کریں وآخر دعوانہ الحمدللہ